بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان میں دیگر ممالک کا جناب آپ کے بہت ہی حر دل عزیز ڈاکٹر زفر بنگ شاہد میرے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب ولکم تو دی پروگرام اسلام علیکم حیدر بھائی and it's a great pleasure to be with you once again thank you sir بہت شکریہ صاحب صاحب بہت ایک موجودہ جو اس وقت current situation ہے مطلب وہ boxing match جو کہتے ہیں نا blow by blow مجھے یاد ہے آپ بڑے زبردست boxer بھی تھے اور most scientific boxer بھی شہد آپ رہے تھے لارنس college میں تو یہ blow by blow account پر بتانے چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ آخری رات ہے ان غداروں کی تو وہ بھی چلی جائے گی پھر اگلی رات آئے گی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عمران کی کچھ lawyers کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جی ایک دو دن میں باہر آ جائیں گے اور اسلام آدھائی court میں ان کا case hearing ہوگی کل جو کہ پاکستان کی کل ہے بدھ کو دو بیمر بنچ ہے تاریخ جھانگیری کا اور چیف جسٹس کا پتہ نہیں وہ relief دیتے ہیں کہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ relief ملے گا شاید ان کو مطلب کو bail نہیں ہوگی لیکن شاید جو ان کی category ہے اس کو شاید بڑھا دیا جائیں اور سپریم court پتہ نہیں کیا کرتا ہے اگر وہ خود کوئی کرتا ہے یا petition پہ کرتا ہے وہ ایک اور بات ہے ہمیں نہیں پتا سپریم court بہت ایک متنازح ہو چکا ہے اور خیال یہ کہہ رہے ہیں جو کے ذرا سوچ بوجھ کے سمجھنے والے لوگ ہیں کہ جی اگر کچھ relief عمران کو دیا بھی لوگوں نے تو ایک مہینہ لگے گا پارٹی نے ان کو تاہیہ chairman بنا دیا ہے سارے فیصلے کا ہے وہ ہی کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا اور جشن ازادی منانے کا فیصلہ بڑے پرجوش طریقے سے پی ٹی اینک ہے تو یہ current جو ہیں یہ happenings ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زفر بانگی صاحب جو دراصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے چند دنوں میں پتا چل گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے ہی نہیں ایک بہت ہی غلیز اخلاقیات اقدار کا جج جو ہے اس نے عمران کو قید کیا اور عمران جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے آپ کے لیے میرے لیے پاکستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور بہت بھاری اختیمت بھی ادا کر رہا ہے پیپل کا فرض لوگوں کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں ان کو خوف روک رہا ہے یا کوئی اور بات ہے کس طرح اس کو وہ اوورکم کریں ہمارے پاس قرآن اور سنہ میں کیا ادھر سے ہدایت ملتی ہے ایسے جو مواقع کسی سوسائٹی میں آتے ہیں کوئی موجودہ تاریخ میں ہمارے پاس کوئی ایسے ایکزامپلز ہیں جس سے ہم انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے نا سفر بھائی اس کے متعلق کلارٹی آنی لوگوں میں بہت ضروری ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا اور اس کو اکھاڑ کے پھیکا کیسے جائے اور اس کو ریپلیس ایک اچھے سسٹم سے کیسے کیا جائے یہ ہے جی میری اس وقت کرنٹ سوال آپ کے لیے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر بھائی آپ نے بہت سارے سوالات اور ایشیوز کا ذکر کیا ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان پر جس جج نے یہ جو الزام ثابت کیا ہے وہ بہت ہی گرے ہوئے اخلاق کا شخص ہے اور میں تو اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا نام لینے سے میرا اپنا مو جو ہے وہ پلید ہو جائے گا اور اس وقت مجھ پر کلی کرنا واجب ہو جائے گا تو اس لئے میں تو اس غلیظ شخص کا نام نہیں لوں گا لیکن اگر ہم اس ایشیو کو دیکھیں کہ دیکھئے جس طریقے سے یہ کیس رن کیا گیا قانون کا چند قانون کے چند بنیادی اصول ہیں نمبر ایک کہ اگر کسی انسان پر الزام لگتا ہے تو اس کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک وہ جرم اس پر ثابت نہ ہو اچھا جرم ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے الزام لگایا ہے یا جن اداروں نے الزام لگایا ہے وہ ان پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ اس جرم کو ثابت کریں دوسری بات یہ ہے کہ جس پر بھی الزام لگا ہے قانون میں اس کو قانون اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گواہ لے کے آئے یا جن لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست کرے اور اس کے جو وہ قلاء ہیں وہ الزامات لگانے والے لوگوں کی جرہ کر سکیں اچھا ان سب چیزوں کو اس خبیص جج نے ایک طرف رکھا اور ایسے ایسے مختلف قسم کے ہلے بہانے بنا کر اس نے عمران خان کو اور ان کے وہ قلاء کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ پیش کر سکیں اس کے علاوہ اس خبیص جج نے تیس صفات کا ججمنٹ جو ہے بقول ان کے کہ جی تیس منٹ میں اس نے یہ لکھا میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے ایک انگریزی کا سینٹنس بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتا یہ تو یہ لانتی شخص جو ہے اس کو تو میں انسان نہیں کہوں گا یہ تو لانتی شخص ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو جا کر وہاں پر کوٹ میں پھڑا جتنے بھی آپ سٹیپس دیکھیں ہر سٹیپ پہ جو ہے نا ان لیگیلٹی ہوئی ہے اچھا اسے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں ہم یہ اخذ کرنا ہمارے لئے کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ پاکستان میں عدل کا نظام کوئی ہے ہی نہیں ٹوٹلی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اس نظام سے ہمیں کوئی خیر کی توقع ہی نہیں ہے وہ عدل نہیں پروائیڈ کر سکتا کسی کو تو اس لحاظ سے یہ جو عمران خان پر جو الزامات لگائے ہیں اور ان کو جس جس طریقے سے ان کی تظلیل کی جا رہی ہے ان کو جیل میں ڈالا حالانکہ ان کو عدیالہ جیل میں ہونا چاہیے تھا وہاں پر ان کو سی کلاس کا جو ہے وہ کمرہ دیا گیا ہے جو کہ ان کے وہ کلاہ نے بتایا ہے کہ جی وہاں پر ایک گندہ سا میٹریس ان کو دیا گیا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے نہ اس کی کوئی کھڑکی ہے نہ صاف ہوا آتی ہے وہاں کولر تک نہیں ہے اور ان کو جو ہے اپنے گھر سے کھانا لانی کی اجازت نہیں ہے ان کے وہ کلاہ کو آج جو میں نے دیکھا ان کے وکیل جو ہیں ان سے ملنے گئے تھے ان دونوں کو بہت عرصے تک وہاں پر باہر کھڑے رکھا گیا پھر ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ عمران خان سے مل سکیں کیونکہ انہوں نے کچھ مشاورت کرنی تھی کل کے جو جو ہائی کورٹ میں جو پیشی ہونی ہے اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جو اس کیس کے خلاف جو ہے کہ اس کو خارج کیا جائے اس کو سسپنڈ کیا جائے سینٹنس کو جب تک کہ اس کی ہیرنگ مکمل نہیں ہوتی لیکن جیسا آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں فرمایا کہ میں بہت زیادہ پور امید نہیں ہوں کیونکہ یہ آلریڈی تیہ ہو چکا ہے اور یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے ان کو تو آرڈرز اوپر سے آ رہے ہیں اور وہ آرڈرز ان کو آ رہے ہیں داریکلی آرمی سے کیونکہ یہ جنگ بیسیکلی آرمی کی عمران خان اور پاکستانی عوام سے ہے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر ہم ان معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے اور بدقسمتی سے عمران خان جو ہے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ عمران خان جو ان کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اب عوام پر بھی یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ بھی عمران خان کی خاطر اب باہر نکل آئیں عمران خان کی خاطر ہی نہیں بلکہ اپنے حقوق کی خاطر وہ باہر نکل آئیں اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد میں حصہ لیں اچھا ایک سوال یہ پوچھو آپ سے فرمائیے یہ سوال بہت لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی ایک تو پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں نکل رہے دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ جی نکل کے تو کیا کرے یہ دو سوال ہے بیسک پریکٹیکل کہ جی ہم اگر کل نکلے تو ہم کیا کرے تو اس پر ذرا تھوڑا غور سے غور کریں گے پتیز بتائیں گے کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے اور اگر نکل آئیں تو نکل آکے وہ کیا کرے دونوں بہت ہی اہم سوالات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا بہت زیادہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں ہاں اتنی تعداد میں نہیں نکل رہے جتنی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور بہت سے اور لوگوں کو توقع تھی کہ لوگ نکلیں گے اچھا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس خوف کو کس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات جو ہے لوگ اگر نکلیں تو وہ کیا کریں اچھا دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی لیٹسے کہ مظاہرہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے میں نے خود بھی بہت سارے جو ہے نا اب یہاں پر ریلیز وغیرہ کی ہیں بلکہ میں ابھی بھی کرتا رہتا ہوں شروع سے ہی میں سر پر آدھا یہ آرگنائز کرتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے سب سے پہلے تو بھی ایک ایشو ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ایشو کیا ہے اچھا ایشو تو پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ایشو کیا ہے دوسری بات جو ہے کسی جگہ کا تائیہ ان کرنا ہوگا کہ کہاں پر لوگوں نے ایک اٹھا ہونا ہے اگر آپ صرف کہہ دیں کہ جی لوگ نکل آئیں تو یہ بات جو ہے نا وہ کہیں بنتی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے آپ ان کو گائیڈ کریں کہ آپ نے نکل نکلنا ہے تو کہاں نکلنا ہے پھر جب آپ وہاں پر آ جائیں کس جس مقام پر آ جائیں پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں رہنما ہیں انہوں نے اپیل کی عمران خان نے بھی اپنے تقریر میں جیل جانے سے پہلے کہ جی لوگوں کو چاہیے کہ اب وہ نکل آئیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو جو پی ٹی آئی کے لیڈرز باہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں کہ وہ کہاں پر اکٹھے ہوں کہاں پر نکل کر آئیں اور ان کا مطالبہ کیا ہونا چاہیے ان کا جو ہے یہ نکلنے کا ٹھیک ہے غم و غصے کا تو اظہار کریں گے لیکن کو سپیسیفک ان کو آئیڈیا دینا پڑے گا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے تب جو ہے نا وہ لوگ منظم ہو سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ اب یہ فیر جو ہے اس کو کیسے ہٹایا جائے ایک 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 چھوٹا سا فیر سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اصل جو تھی فرنٹ لائن فرسٹ لیول سیکنڈ لیول تھرڈ ٹیئر لیول تھا وہ تقریباً نوے فیصد یا تو قید میں ہے یا بھاگی ہوئی ہے دس ہزار لوگ قید میں ہیں جتنے ان کے تمام ایم پی ایز جن کو ٹکٹ دیئے تھے جو ابھی تک پارٹی کی ساتھ ہے وہ انڈرگراؤن گئے ہوئے ہیں تو ایک لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے یہ شاہ محمود وغیرہ سے تو کوئی مجھے خاص امید نہیں ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو پی ٹی آئی کی جو متحرک لیڈرشپ ہے یا جو نڈر لیڈرشپ نوجوانوں کی وہ تو بیچارے سب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اس وقت جو جو لوگ باہر ہیں وہ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اپنی ایج کے اس سٹیج میں پہنچ چکے اور ان کی ساری زندگی جو ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ریلیز وغیرہ کے متحرک نہیں ہو سکتے اچھا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ فیر ہٹانے کی بات ہے میں اس بات پر ضرورت ہوں کہ پھر میں آتا ہوں کہ بھی کیسے لوگوں کو متحرک کیا جا سکتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جتنے بھی oppressors ہیں وہ ہمیشہ سے انہوں نے فیر کو ہی استعمال کیا ہے لوگوں کو oppress کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اکٹوبر 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا کیونکہ ایجپٹ اور سیریا دونوں کی بہت ساری territories جو ہیں وہ اسرائیل نے کیپچر کی ہوئی تھی میں اس جنگ کے اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا حالانکہ وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہیں لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد جب سیز فائر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں یہ معاملہ جو ہے اٹھایا گیا اچھا اس وقت ایجپٹ کا فورن منسٹر ہوا کرتا تھا ڈاکٹر محمد زیاد وہ جنوری 1974 میں لنڈن کی طرح گزر رہا تھا اچھا لنڈن میں ایجپٹ کی ایمبیسی نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کیونکہ میں بہت ہی ایکٹیف تھا اس زمانے میں ریلیز وغیرہ نکالا کرتا تھا اسرائیل کی خلاف تو ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کون یہ ایکٹیویس ہیں تو ہم تقریباً کوئی آٹھ دس کے قریب جو ایکٹیویس تھے سٹوڈنٹس باقی لوگ ان کو ایجپشن ایمبیسیڈر نے ایمبیسٹی میں بلائے کہ جی آپ ہمارے فورن منسٹر سے آ کر آ کر ملے ڈاکٹر محمد زیاد نے باقی چیزوں کے علاوہ ایک بات کی جو ابھی بھی میرے ذہن میں ٹکی ہوئی ہے اس نے کہا کہ نائنٹین فیفٹی سکس میں اس نے کہا میں سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اور یہ فرانس اور برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر ایجپٹ پر حملہ کر دیا تھا کیونکہ جمال عبدالناصر نے سویس کنال کو نیشنلائز کر دیا تھا تو کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سٹوڈنٹ تھے وہ دونے تو اب برطان کی آرمی آرمی سب کنٹرول کر لیا تھا تو کہتا ہے ہم سٹوڈنٹ تھے وہ ہم مظاہرہ کر رہے تھے تو کہتا ہے کہ ہم جا رہے تھے سڑک پر تو ایک بریج تھا اس کو ہم نے کروس کرنا تھا اور کہتا ہے کہ اس بریج کی اوپر ایک انگریز فوجی کھڑا ہوا تھا ایک ہی بندہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور جیسے ہی ہم بریج پر چڑھنے لگے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو اس نے ہمیں آرڈر کیا سٹاپ تو کہتا ہے ہم سب ہزاروں لوگ بالکل فریز ہو گئے ایک سپائی کی وجہ سے ہم فریز ہو گئے ٹوٹل تو کہتا ہے پھر کسی نے کہا کہ بھئی یہ کمبخت تو ایک ہی بندہ ہے تم کیوں کھڑے ہو گیا ہو چلو اس پر حملہ کرتے ہیں تو کہتا ہے ظاہر ہے اس نے ایک دو فائرنگ کی ایک دو لوگوں کو مارا لیکن میں ہم نے اس کو پکڑ کر وہاں سے اٹھا کر نیچے دریا میں پھینک دیا کہتا ہے تب ہمیں احساس ہوا کہ بھئی یہ کمبختوں میں ڈھرا رہے ہیں یہی کیفیت میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہیں اپنے ذہن میں ڈالیں کہ جی آپ کو ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ڈر جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر پائیں گے دیکھئے اس کی ہمیں جو ہے نا میں آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں یہ سورہ سبا کی آیت ہے آیت آیت نمبر 46 جس میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل انما ازکم بواہدت انتقوم للہ مسنا وفرادا اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے اللہ تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں کہ تم کلیکٹیولی یا انڈیویجولی اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اچھا اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کیا ہے اپنے حقوق کیلئے اگر انسان لڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے سب کچھ اور اگر کوئی انسان حق کی خاطر لڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے وہ کھڑا ہوتا ہے چاہا میں آپ کو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہے جنگِ بدر کا جو ہے واقعہ جنگِ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آپشنز تھے ایک آپشن یہ تھا کہ وہ جو کیروان آرہا تھا ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا سیریا سے جو مال وغیرہ لے کے آرہا تھا کہ بھئی یا تو اس کیروان کو اٹیک کریں یا جو ہے یہ جو مکن فوج جو ایک ہزار سے زیادہ جو فوج ان کی آرہی تھی اسلے سلیس اور ہر قسم کی چیزیں یا ان کو کنفرنٹ کریں اب مسلمانوں مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد تین سو تیرہ تھی ان کو معلوم تھا کہ مکن مشرق جو ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں ان کے پاس اسلہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مشورے سے ان ایک ہزار مشرقین کو کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ جو ہے اب حق اور باطل کی جنگ ہو جائے یہاں پر حالانکہ مسلمان کبھی بھی پہلے اس سے جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا کسی جنگ میں نہ ان کے پاس کوئی اسلہ تھا اچھا اب جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نصرت کی تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ جو ہیں نا بدتسمتی سے بہت سارے لوگ یعنی جو کومنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے لیکن دعا اس وقت کرنی چاہیے جب ہم پہلے حمد کریں میدان جنگ میں سامنے آئیں میدان میں سامنے آئیں تب جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرماتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کسی بھی سٹرگل کے لیے کہ ہمیں جو ہے نا فیر سے در جو ہے خوف اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا تب ہم جا کر کہیں کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے بس وہ زفر بھائی وہی ہے کہ پہلی گولی کون کھائے گا وہ پہلی گولی جب ایک تفہہ کھا لی دوسری بھی کھا لی تیسری اس کے بعد جب حجوم آگے بڑھتا ہے نا تو پھر یہ سارا جو نظام کے جو تہشد گرد آپ کے سامنے کھڑی ہوتے ہیں چاہیے وہ فوجی ہیں یا رینجرز ہیں یا پولیس ہیں وہ پھر اس کا سامنہ نہیں کر سکتے جس طرح ہم نے تاریخ میں ہر جگہ دیکھا ایران میں بھی تو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اس کے لیے جذبہ حب الوطنی ہے اور یہ بھی فیصلہ کہ جی شاید میری جان جا سکے اگر میں باہر نکلو گا دیکھیں نا جان تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم سب نے مرنا ایک دن یہ تو نہیں کہ ہم ساری ہزاروں سال زندہ رہیں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت عمر دے ان کی عمر دراز کرے لیکن یہ کہ ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بزدلی کی زندگی بسر کریں گے یا کہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک دن کی شیر کی زندگی جو ہے ایک ہزار سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے تو یہ تو جو ہے پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اگر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے حقوق کی جنگ ہے دیکھیں عمران خان نے ان کو راہ دکھا دی ہے عمران خان تو خود اتنی قربانیاں دے رہا ہے میں تو کبھی کبار سوچتا ہوں کہ اگر بالفرض میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کب کا پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا ہوتا کہ کیا مزاق ہے کیا بکواس ہے ان لوگوں کی خاطر جو کہ جن کی حقوق کیلئے میں جنگ لڑ رہا ہوں یہ خود اپنے حقوق کیلئے کھڑے نہیں ہو رہے لیکن حمد ہے اس انسان کی اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور استقامت عطا فرمائے لیکن اس وہ بچارہ جو قربانیاں دے رہا ہے اور جس نے جتنی قربانیاں اس نے پہلے دی ہیں اس کو کیا فکر پڑی ہوئی تھی اگر وہ انگلینڈ میں تو بہت آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر انہی لوگوں کی خاطر آیا اور اب بھی اگر لوگوں کو پاکستان میں اس بات کا احساس نہیں ہوگا تو مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر یہ لوگ جو ہیں ان حقوق کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم یہ پورا سلسلہ جو ہے ان ڈاکو لٹیروں چوروں بد کردار بد اخلاق اور گھناونے قسم کے اخلاق کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں تو یہ ملک پھر بچ نہیں سکتا ہے سبی بھائی ریپ اپ کرنے کے آخری جو اصل سوال ہے کہ یہ جو ایک بہت یہ سسٹم ہے اس کو ذرا کلریٹ فائی کریں اور اس کی جو کہیں کسی قسم کی لیجیٹمیسی نہیں ہے اور اس کو کس طرح ریموو کر کے ریپلیس کیا جائے اس پہ تھوڑی سی بات کریں پھر ہم راونڈ اپ کریں مسئلہ ہی یہی ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پر ٹوٹل کلریٹی کی ضرورت ہے اور بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلریٹی پی ٹی آئی کی لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ نظام جو ہے ہم نے بدلنا ہے کیونکہ یہ نظام ہی دیکھیں پچھتر سال سے یہ تجربے ہوتے رہے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ملک میں اچھا تو یہ نظام کیسے بدلے گا میرے ذہن میں میں بھی اس پر سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے اور بھی ہلکے موجود ہیں اور بھی انسٹیچوشنز ہیں کنسٹیچونسیز ہیں جن کو اس تحریک میں شامل کرنی کی ضرورت ہے نمبر ایک پاکستان پہلے ہم اندرینی طور پر پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالخصوص عمران خان کو اور ان کے جو باقی آہ لیڈرز ہیں ان کے جو کور کمیٹی ہے باقی جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آہ اس قسم کے باقی جو مثلا پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص باقی تو پارٹیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں بالخصوص ذکر کروں گا جماعت اسلامی کا کیونکہ یہ ایک ایسے سیاسی جماعت ہے جس کے اکثر جو ممبرز ہیں وہ سنجیدہ لوگ ہیں اور نظریاتی ہیں نظریاتی ہیں بالکل اور دیکھے کہ چونکہ عمران خان خود بھی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات پر اور وہ لوگ منظم بھی ہیں ایک تو یہ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے پاکستان کیلئے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں متقی علماء کو اس تحریک میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ریاست مدینہ کو حاصل کرنے کیلئے میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسلام کو مولانا ڈیزل سے کنفیوز مت کریں وہ ایک دبا ہے اسلام کے نام پر لیکن پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں جو واقعی سنسیر ہیں جن کی جن کی سوج بوج بھی اچھی ہے اور اس میں سنی اور شیعہ علماء دونوں موجود ہیں میرا کئی علماء سے رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے اپنے ذہانت سے اپنی جو ایمانداری سے مجھے بہت متاثر کیا ہے تو پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے جو وہ ہیں رفاقہ ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہوگا تیسری جو بہت امپورٹنٹ کنسٹیچونسی ہے وہ لائرز کی کنسٹیچونسی ہے دیکھیں ابھی کل یا فرشان کل برتے پاکستان میں لائرز نکل کر آئے تھے اب پاکستانی عوام کو چاہیے کہ ان لائرز کو جوائن کریں دیکھیں نا ایک ایک تحریک چل پڑی ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی تحریک کو تقویت پہنچائے وہ تو اسی بات کیلئے جد جہد کر رہے ہیں جس کیلئے پی ٹی آئی کر رہے ہیں عمران خان کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں پاکستانی یوتھ ہیں پاکستان کا سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے تو ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے اچھا اب میں آخری بات کی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا بھی اس معاملے میں بہت ہی اہم کردار ہے اچھا میں اس ان کے کردار کو اس آنگل سے نہیں دیکھتا ہوں کہ جی وہ یہاں پر آ کر لابینگ کریں وہ امریکہ سے کسی خیر کی توقع کریں کنیڈین گورنمنٹ سے بریٹیش گورنمنٹ ان گورنمنٹ سے کچھ نہیں کرنا ہمیں اپنے ذہن کو ان اخترافات سے خالی کرنا ہوگا یہ حکومتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کوئی استحقام پیدا ہو تو ہمیں ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے لیکن اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ دو تین قسم کے کام کر سکتے ہیں نمبر ایک اوورسیز پاکستانیز جو ہے اپنا سرمایہ بالکل نہ بھیجے پاکستان میں کیونکہ ان چور ڈاکو لٹیوروں نے اس کو لوٹ کر کھا جانا ہے کچھ بھی نہیں بچے گا نمبر دو پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو یہ غلیص قسم کے جو سو کالڈ لیڈرز یا لوگ باہر آتے ہیں ان کا پیچھا کریں ان کو نہ چھوڑے میں تو جناب اس اس نوجوان پر شایان علی کو بہت داد دیتا ہوں کہ اس میں حیمت ہے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے تو یہ شریف لوٹیوروں کو جس طرح ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے وہ تو واقعی جو نہ شیر شیر لڑکا ہے وہ اسی طرح یہ جو غلیص سو کالڈ جج ہے اس کا جس طریقے سے اس نے پیچھا کیا ہے اس طرح اوورسیز پاکستانیز کو ان ڈاکو لوٹیوروں کو ان کا ان کا پیچھا کرنا چاہیے اور تیسری چیز جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیز گورمنٹس میں لابی کرنے کی وجہ اگر ہیومن رائٹس ارگنیزیشنز کے ساتھ ملیں ان کو موٹیویٹ کریں ان کو اس لائن پر لے کے آئے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت ہیومن رائٹس وائیلیشنز ہو رہی ہیں تو اس کا پھر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل سکتا ہے آئی ٹھیک بڑی پریکٹیکل بات آپ نے کی ہے آہ آہ زبان صاحب اس لیے کہ آپ خود بہت میجر لیول کے ایکٹیویس رہے ہیں اور آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی آپ کتابی باتیں نہیں کر رہے کوئی تھیوری کی نہیں کر رہے ہیں یہ آپ نے جو اپنی ما شاء اللہ تیس چالیس سال پچاس سال اور ابھی بھی آپ یہ کر رہے ہیں تو بلکل اور بہت اچھی بات آپ نے مصبت بات کی ہے پی ٹی آئی کی لیٹرشپ کے لیے بران کے لیے کہ ان پولٹیکل فورسز کے ساتھ علاق کریں مثلا کہ جماعت سامی جو خود بڑی منظم ہیں شیعہ سنی جو متقی علماء ہیں ان سے کریں یہ وحدت المسلمین جو ایک جماعت ہے شیعوں کی وہ اس کا ایک بہت مصبت کردار رہا ہے اس تمام تحریک میں آئی تھی ان کو بھی رہنا چاہیے اور بہت صحیح آپ نے کہا کہ لائرز کے ساتھ ہماری جو یوت ہے اس کو ملنا چاہیے اور آخر میں پہلی گولی کسی کو کھانی پڑے گی بس یہ یہ اور تہیہ کر لیں کہ اگر گولی پہلی کھا لی تو سمجھ لیں سسٹم اسی دن یہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ بلکل بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زفر بانگی صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و مان میں رکھیں آپ کے اہل و یال کو پیاروں کو حفظ مان میں رکھیں امین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی میری باقیوں کی بیشتر پاکستانیوں کی جو کعوے شہر کی کی ازادی کی جنگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو حفظ و مان میں رکھیں جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں ہمارے مجھے تو اس کی ذل شاہ کی شکل اور اچھے شریف کی شکل روز انشاءاللہ سے گزرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے اور ہماری خاص طور پر بیچاری جو خواتین ہیں جو قید ہیں جیل میں ہے ٹوٹر میں برہنہ کیا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہیں اور عمران ریاض خان جس کو غیب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلے آسان کرے اور ایک ہم پھلتا پھولتا اچھا سچا پاک صاف پاکستان دیکھیں اگلی نشش تک جناب علی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تب تک موقع دے کہ ہم پھر اگلی نشش میں ہوں گے جو کہ انشاءاللہ آئی تینک تھرزڈے کو ابھی ہم ہفتے میں دو دفعہ کر رہے ہیں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہین دہ بات الہی آمین السلام علیکم خدا